اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو پاکستان میں موجود انڈرگریجویٹ لوکل سکولرشپس کی تمام ڈیٹیلز بتائیں گے پاکستان میں موجود جتنی بھی بڑی بڑی سکولرشپس ہیں جو ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز آفر کرتی ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کن فیلڈز کے لیے ہے کن ایریاز کے لیے ہے اور ان کی ڈیڈلائن کیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کب یہ سکولرشپس آناؤنس ہوتی ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ایڈکیشنل نیوز ایڈمیشن اپ ڈیٹس سکولرشپس کی ڈیٹیلز آپ کو مل سکیں یہ سکولرشپس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ان دہ آرڈر آف آناؤنسمنٹ ہے تو جو سکولرشپ لیٹسٹ آناؤنسمنٹ جس کی آئی ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اور اسی طرح اسی آرڈر میں تمام سکولرشپس کی ڈیٹیل ہوگی تو سب سے پہلے جو ابھی لیٹسٹ آناؤنس ہوئی ہے منسٹری آف ریلیجیس افیر کی جانب سے سکولرشپس مائنورٹیز کے لیے تمام لیولز کے لیے ہے تمام فیلز کے سٹوڈنس مائنورٹی کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چار اکتوبر اس کی ڈیڈلائن ہے تو سپتمبر میں ہی یہ سکولرشپ آناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان کی میریٹ سکولرشپس ہے جو کہ سٹیٹ بینک کے امپلائیز اور ان کے چلڈرن کے لیے ہے انٹر بیچلر ایم ایس ایم فیل ماسٹر پی ایس ڈی سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بیس سبتمبر اس کی ڈیڈلائن ہے بلوچسان ایڈوکیشن انڈومن فنڈ کی جانب سے آٹھ ہزار سکولرشپس پر ایئر اناؤنس کی جاتی ہیں میٹرک ٹو ایم ایس لیول بلوچسان کے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور 21 دسمبر اس کی ڈیڈلائن ہے انٹر لوپ کمپنی کی طرف سے انڈر گریجویٹ سٹوڈنس کے لیے سکولرشپ آناؤنس کی گئی ہے اور اس کی ڈیڈلائن 28 آگست 2021 ہے بلفراس سکولرشپ سکیم پاکستان کی سب سے بڑی سکولرشپ سکیم ہے پرائیویٹ سیکٹر میں میٹرک سے بیچلر تک کے سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تمام فیلڈز کے سٹوڈنس اپلائی کر سکتے ہیں 31 اکتوبر اس کی ڈیڈلائن ہے ہر سال اکتوبر میں ہی اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے تقریباً آگست میں اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے پاکستان سکوٹش سکولرشپ سکیم جو کہ سکوٹلینڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہے فیمل سٹوڈنس کے لیے انڈر گریجویٹ فیمل سٹوڈنس میڈیکل انجینئرنگ آئی ٹی نیچرل سائنسز اگری کلچر اور سوچل سائنسز کے فیلڈز میں یہ سکولرشپ دی جاتی ہے پندرہ سپتمبر اس کی ڈیڈلائن ہے آگست میں تقریباً آناؤنسمنٹ آتی ہے سندھ ایڈوکیشن انڈومن فانڈ سکولرشپ جو ہے بیچلر کے سٹوڈنس کے لیے تمام فیلڈز کے سٹوڈنس کے لیے ہے سندھ کے سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تیس سپتمبر اس کی ڈیڈلائن ہے پنجاب گورنمنٹ مائنورٹی افیرز کی جانب سے سکولرشپ جو ہے مائنورٹی گروپ کے لیے بیس آگست اس کی ڈیڈلائن ہے بولان مائننگ انٹرپرائز سکولرشپ کی طرف سے بلوچسان کے سٹوڈنس کے لیے بیچلر اور ماسٹرز میں مائننگ سے ریلیٹڈ فیلڈز میں اور جیوگرافی اور جیالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈز کے لیے یہ سکولرشپ ہے نو جولائی اس کی ڈیڈلائن تھی تقریبا جون میں یہ اناؤسمنٹ آتی ہے کوم سیٹس کی طرف سے جو لیبر کوڑا سکولرشپ ہے پنجاب ورکر ویلفیر بورڈ کی جانب سے کوم سیٹس کے اندر ان کی سیٹس بھی ریزارف ہوتی ہیں بیچلر سے پی اچ ڈی تک اٹھائیس جولائی اس دفعہ اس کی ڈیڈلائن تھی پورے پاکستان سے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بلوچستان ایڈوکیشن انڈورمن فنڈ کی جانب سے بلوچستان سے باہر جتنے بھی سٹوڈنس پڑھ رہے ہیں دوسرے صوبوں میں ان کے لیے یہ سکولرشپ ہوتی ہے میٹرک انٹر اور بیچلر کے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پی ایم سی کی جانب سے نیشنل میڈیکل سکولرشپ فنڈ قائم کیا گیا ہے ایم بی بی ایس بی دی ایس کے سٹوڈنس کے لیے لیکن ابھی تک اس کو فارمولی یہ سکولرشپس اناؤنس نہیں کیے گئے پاکستان بی ایترموال کی سکولرشپ ہے ڈیزرونگ سٹوڈنس کے لیے آل فیلڈز اور آل لیول کے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اپلائے کر سکتے ہیں ہمیشہ اوپن رہتی ہے فرنٹیر ایڈوکیشن فانڈیشن کی جانب سے انٹر بیچلر ماسٹرز کے سٹوڈنس کے لیے کپی کے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہمیشہ اوپن رہتی ہے پنجاب ایڈوکیشن انڈورمن فانڈ انٹر اور بیچلر لیول پر سندھ کے سٹوڈنس کے لیے سکولرشپ اناؤنس کرتا ہے مئی میں جولائی جون میں اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے اور کافڈ ڈپارٹمنٹ کپی کی جانب سے میریٹ سکولرشپس ہیں مناریوٹی سٹوڈنس کے لیے انٹر سے پی ایش ڈی تک کپی کے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جون میں اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے پیف کی جانب سے فاتا کے سٹوڈنس کے لیے بھی سکولرشپس اناؤنس کیا جاتے ہیں انٹر اور بیچلر لیول کے سٹوڈنس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں مئی میں ڈیڈلائن ہوتی ہے ایش ای نیڈ بیرس سکولرشپ جو ہے یہ بیچلر کے سٹوڈنس کے لیے ہے پورے پاکستان میں تمام یونیورسٹیز میں خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ سکولشپ آویلیبل ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے ثروح ہی یہ سکولشپ دی جاتی ہے ہر یونیورسٹی اپنی ڈیڈ لائن الگ سے اناؤنس کرتی ہے کی ایف سی کی جانب سے ہائر ایڈوکیشنل سکولشپ آناؤنس کیے جاتے ہیں اس دفعہ کیے گئے ہیں بیشلر ایم ایس ایم فیل اور ماسٹرز کے سٹوڈنس کے لیے تمام فیلز کے سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں پاکستان میں ایک اور بڑی سکولشپ دیا پاکستان سکولشپ ہے جو انٹر سے پی ایس ڈی تک کے سٹوڈنس کے لیے ہے یہ بھی ہمیشہ اس کی اپلیکیشن پروسس ہمیشہ اوپن رہتا ہے کسی بھی وقت سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں رحمت اللہ علمین سکولشپ فور انٹر انڈر گریجویٹ سٹوڈنس انٹر اور بیچل ریول کے سٹوڈنس کے لیے یہ سکولشپ پنجاب میں انانس کیا گیا تھا پانچ اپرنل اس کی ڈیڈ لائن تھی تو تقریباً فیبری میں اس کو انانس کیا گیا تھا لامز کی جانب سے نیشنل آٹریچ پروگرام ہے این اوپی سکولشپ میٹرک جن سٹوڈنس نے کیا ہوتا ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فور انڈر گریجویٹ لیول سٹڈیز ایٹ لامز اس کی ڈیڈ لائن مارچ میں ہوتی ہے تقریباً دسمبر میں ہی یہ انانسمنٹ اس کی آ جاتی ہے لکھی سیمنٹ انڈر گریجویٹ سکولشپ لکھی مروت ڈسٹرک کے لیے ہے بیچلر کے سٹوڈنس کے لیے اس کی بھی ڈیڈ لائن اپرل میں ہوتی ہے تو تقریباً مارچ میں اس کی انانسمنٹ آ جاتی ہے بلوشستان کے سٹوڈنس کے لیے پیف کی جانب سے سکولشپ بھی انانس کی جاتی ہیں مارچ میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جنریشن گوگل سکولشپ گوگل کی جانب سے ہے آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر بیچلر ریول کے سٹوڈنس کے لیے مارچ میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اراؤنڈ ون تھاؤزن ڈالرز جو ہیں وہ سیلیکٹڈ سٹوڈنس کو دیے جاتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا احساس سکولشپ پروگرام فور انڈر گریجویٹ سٹوڈنس یہ انانس ہو جاتا ہے تقریباً فال ایڈمیشنز کے بعد اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ نومبر میں ہوتی ہے لیکن میڈیکل کے سٹوڈنس کے لیے جو لاسٹ ٹائم دوبارہ اس کو اپن کیا گیا تھا اور اس کی ڈیڈ لائن تیس مارچ دوہزار اکیس تھی ایچی سی کی جانب سے بلوشستان کے سٹوڈنس کے لیے ایل ایل بی اور ایل ایل ایم اور پی ایچ ڈی ان لوہ میں جو سکولشپ سنانس کی جاتی ہیں لوکل بی اور فارن یونیورسٹیز کے لیے بھی اور اس کی ڈیڈ لائن مارچ میں ہوتی ہے پنجاب ورکر ویل فیر بورڈ کی جانب سے ٹیلنٹ سکولشپ انانس کی جاتی ہے تمام لیولز کے لیے تمام فیلڈز کے لیے پنجاب میں پاکستان انجنرنگ کانسل کی جانب سے انجنرنگ اور آئی ٹی کے فیلڈ کے سٹوڈنس کے لیے انڈرگریجویٹ سکولشپ انانس کی جاتی ہیں جنوری یا فیبری میں دس مارچ اس کی ڈیڈ لائن تھی اے جے کے سٹیٹ ٹیلنٹ سکولشپ سکیم پندرہ فیبری اس کی ڈیڈ لائن تھی اے جے کے ایمپلائز ویل فیر فنڈ اینڈ گروپ انشورنس سکولشپ جو ہے وہ تمام لیول کے سٹوڈنس کے اے جے کے سٹوڈنس کے لیے ہے پندرہ مارچ اس کی ڈیڈ لائن تھی فیبری میں انانسمنٹ آتی ہے کے پی بینیولنٹ فنڈ میریٹ سکولشپ کے پی کے سٹوڈنس کے لیے ہے کے پی گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کے ایمپلائز ہیں ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور تمام لیول کے سٹوڈنس کے لیے یہ سکولشپ انانس کی جاتی ہے آئی بی اے کراچی کی جانب سے نیشنل ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام سکولشپ ہے احسان ٹرسٹ کی جانب سے آئی بی اے کے اندر جتنے بھی فیلڈز آفر ہوتے ہیں آئی ٹی اور منیجمنٹ سے ریلیٹڈ یا انجنیرنگ سے ریلیٹڈ ان میں انڈر گیجویٹ سٹوڈنس کے لیے یہ انانسمنٹ آتی ہے دسمبر میں قریبا یہ انانسمنٹ آتی ہے اور مارچ میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اوپی ایف اوورسیز پاکستان ایڈوکیشن فنڈ اوپی ایف کی جانب سے سکولشپ دی جاتی ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو کہ پاکستانی انسٹیٹوشنز میں پڑھ رہے ہیں انٹر بیشل اور ماسٹرز لیول کے لیے فیبری میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جنوری میں تقریبا انانسمنٹ آ جاتی ہے خیرپورڈ ڈسٹک کی جانب سے ڈسٹک گورنمنٹ کی جانب سے یہ نیڈ کم میرٹ سکولشپ ہے خیرپورڈ کے سٹوڈنس کے لیے انڈر گیجویٹ ٹیول پہ جنوری اٹھائیس جنوری اس کی ڈیڈ لائن تھی پنجاب گورنمنٹ سرونٹ بینفلنٹ فنڈ سکولشپ پنجاب گورنمنٹ کے جتے بھی سرونٹس ہیں امپلائز ہیں ان کے بچوں کے لیے یہ سکولشپ ہیں میٹرک سے ایم ایس لیول تک کے لیے تیس مئی دوہزار اکیس اس کی ڈیڈ لائن تھی اور یہ تقریبا جنوری میں دسمبر یا جنوری میں یہ ناؤنس ہوتی ہے اور ڈیڈ لائن خاصی ٹائم ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے سی ایم ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ ہے کے پی کے چیف منسٹر کی جانب سے خیبر پختونخواہ کے سٹورنٹس کے لیے انڈرگریجویٹ یمس ایم فیل اور پی ایڈی کے سٹورنٹس کے لیے اندر فیلس آف میڈیکل آئیٹی انجنیرنگ اور ایگری کلچر اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کی طرف سے مانیورٹی آفیر اسکولشپ ہے مانیورٹی گروپ کے سٹورنٹس کے لیے فرام انٹر تو ایم ایس لیول اور مارچ میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے پیف سکولشپ ہے کے پی کے سٹوڈنٹس کے لیے اس کی ڈیڈلائن دسمبر میں ہوتی ہے اے جے کے کے سٹوڈنٹس کے لیے پیف سکالرشپ انٹر اور بیچلر لیول کے سٹوڈنٹس کے لیے جنوری میں اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے ایڈوکیشن سٹائپنٹ فور اے جے کے نیشنلز ان جمہو انڈ کشمیر ریفیوجیز کے لیے اے جے کے اور گلگت بلتستان کے سٹوڈنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں بیچڈر ایمیس اور ایمفیل لیول کے سٹوڈنٹس اور اس کی ڈیڈ لائن دسمبر میں ہوتی ہے مائنز لیبر ویلفر کمیشنر پنجاب کی جانب سے لیبرز اور کانکن حضرات جو ہیں ان کے بچوں کے لیے تمام فیلڈز میں اس کالشپ اناؤنس کی جاتی ہے نومبر میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے پاکستان پیٹرولیم کی جانب سے انڈرگریجویٹ اور ماسٹر سکولشپس اناؤنس کی جاتی ہے فور میڈیکل انجنرنگ آئی ٹی سوشل سائنسز اور منیجمنٹ سائنسز نومبر میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے انڈرگریجویٹ اور ایمیس لیول سٹوڈنٹس کے لیے پاکستان انجنرنگ کانگریس کی جانب سے انجنرنگ اور آئی ٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے بیچڈر اور ماسٹر لیول کی سکولشپس اناؤنس کی جاتی ہیں نومبر میں اس کی اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایف سی سونا ویلفیر سکولشپ فر انڈر گریجویٹ اور انٹر کے سٹوئنٹس کے لیے ہے انجنیرنگ آئی ٹی سوشل سائنسز میلیمینٹ سائنسز کے سٹوئنٹس کے لیے تین ہزار کے قریب سٹائپنٹ جو ہے منتلی دیا جاتا ہے اس کی ڈیڈلائن اکتوبر میں ہوتی ہے کے پی ویلفیر بورڈ کی جانب سے کے پی کے ایمپلائیس کے بچوں کے لیے یہ سکولشپ ہے انٹر سے ایمپلائیس لیول تک نومبر میں اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے زکاہت انڈوشر ڈپارٹمنٹ اے جے کی جانب سے سکولشپ پرنانسز کی جاتی ہے نیڈی سٹوئنٹس کے لیے انٹر ٹو ایمپلائیس لیول تمام فیلڈز کے لیے مائنس لیبر ویلفیر کمیشنر بلوچستان کی جانب سے سکولشپ سے بلوچستان کے سٹوئنٹ کے لیے نیسٹ نرسنگ سکولشپ سکیم ہے 2021 میں ابھی اس کی انانوسمنٹ نہیں آئی نرسنگ کی سٹوئنٹس کے لیے بیچڑا اور ماسٹر پی ایش ڈی لیول پہ نیسٹ آرٹس اور کلچر سکولشپ ہے آرٹ اور ڈیزائن کے سٹوئنٹس کے لیے انڈرگیجوئیٹ لیول پہ پورے پاکستان کے سٹوئنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل بینک کی سٹوڈنٹ لون سکولشپ سکیم ہے انڈرگیجوئیٹ ٹو پی ایش ڈی لیول تک تمام فیلڈس کے سٹوئنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لون کے لیے آئی بی ای سکھر کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام ہے سکولشپ سکیم ہے تقریباً پانچ سو کے قریب سٹوئنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے انڈرگیجوئیٹ لیول پہ اور تمام فیلڈس جو کے آئی بی ای سکھر میں آفر ہوتی ہیں ان پہ سٹوئنٹس اپلائی کر سکتے ہیں او جی ڈی سی ایل کا نیشنل ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام ہے بیچلال انڈرگیجوئیٹ لیول پہ تمام فیلڈس کے سٹوئنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سوی سادن گیس کمپنی کا بھی سکولشپ سکیم ہے انجنیرنگ آئی ٹی اور منیمنٹ سائنسز کے لیے ستارہ کیمیکل انڈرسٹریز لیمیٹیڈ ٹیلنٹ سکولشپ سکیم آفر کرتی ہے انڈرگیجوئیٹ ایمیس ایم فیل اور ماسٹر سٹوڈنٹس کے لیے کاروانے علم فانڈیشن کی سکولشپ ہیں تمام فیلڈس کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فوجی فانڈیشن سکولشپ جو کہ آرمی پرسنلز کے بچے ہیں ان کے لیے یہ سکولشپ ہے اس میں اپلائی کر سکولشپ سکولشپ سین جو کہ میجر سکولشپ سین پورے پاکستان میں اپلائی ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے یہ زیادہ تر ایسی سکولشپ سین جن کی انانسمنٹ الگ سے آتی ہے اور ان اداروں میں آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی سکولشپ ہیں جو ہر یونیورسٹی کے اندر ہر یونیورسٹی اپنے سٹوڈنٹس کوفر کرتی ہے اس میں ہر یونیورسٹی میں پندرہ سے بیس مختلف طرح کی سکولشپ ساویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ یونیورسٹی کے فائننشل ایڈ آفیس یا سکولشپ آفیس سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں بہت شکریہ اللہ حافظ